اسلام علیکم ناظرین آج میں اس فراغ کو جو ریڈی میٹ تیار ہوئی ہوئی ہے اس کو میں کاپی کروں گی لیکن اس میں کچھ مستیک ہیں یہ یہ حراب گلا بنا ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح حراب ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میرے پاس کپڑا ہے کمیز کا تو اگر یہ بچی کا فراغ بنا نہیں ہے اگر ہم اس کا دوسری طرح فراغ بناتے ہیں تو یہ پھول یا وہ نکالنا پڑتا ہے یا یہ نکالنا پڑتا ہے اس لئے میں نے وہ design چوز کیا ہے کہ اس پر یہ گیر میں یہ آجے گا اور اوپر یہ آجے گا یہ میں نے پاس کپڑا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ گلے پہ بھی آجے اور گیر پہ بھی آجے اس لئے میں نے وہ design چوز کیا ہے اب میں اس کو اب یہ میں نے backchat صرف لی ہے صرف صرف اس design کو copy کرنے کے لئے کیونکہ ہم نے پہلے اس design کو بنانا ہے تو پھر ہم نے backchat کی cutting بھی بھی کرنی ہے اور end میں ہم نے یہ band لگانا ہے اور band میں کیا ہم اس میں یہ mistake ہے کیا اس گلہ بنا ہوا ہے کس طرح گلت بنا ہوا ہے یہ میں آپ کے بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ فراک دیکھنے میں تو بظاہر صحیح ہے لیکن جب ہم پہنتے ہیں تو یہ گلہ تو ہونا چاہیے بلکل ایسے tight اس طرح یہ گلہ اس طرح ہونا چاہیے لیکن جب بچی پہنتی ہے تو وہ بلکل جس طرح ہم نے گول گلہ نیچے کی طرف ڈونٹ بنایا ہوا ہے یہ جتنا ہی اس کا گلہ بنا ہوا ہے اگر یہ band نہ ہو ایسے تو وہ یہ گلہ اتنا پورا ہے لیکن یہ اوپر انہوں نے band لگا دیا ہے تو یہ بہت برا لگتا ہے اور میں یہ آپ کو بتانے والی ہوں کیا آپ نے یہ سہی طریقے سے کس طرح بنان ہے اگر اتنا گول گرہ بنان ہے تو آپ نے یہ band نہیں لگانا اس طرح اس کے سامنے ایدھر ایسے cut لگا لیتے ہیں ایدھر سے لے کے اب ہم اس کو double کریں گے ایدھر تک اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری یہ چیز جو ہے یہ رپورٹ کے اندر کبر ہو جتنا ہمارا band بنے گا اس کے مطابق اگر ہمارا اس کے اتنی نئی چونٹے پاٹ سکتی تو ہم نے اس برابر برابر ڈالنی ہے ہم درمیان سے شروع کر لیں گے اس طرح ڈبر کریں گے اور ایدھر ہی اس طرح یہ چھوٹا سا cut لگائیں گے cut لگا کے ہم نے دو دو انچ کے یہ دیکھیں انہوں نے بلکل ایک ایک پیر کا ایدھر سے کپڑا چھوڑا ہوا ہے یعنی کہ یہ ہم نے دو دو انچ کا ہم دو دو انچ کی cutting کریں گے تو ہمیں یعنی کہ یہ دو انچ ایدھر سے یہ چاہیے تو پھر ہم نے یہ چار انچ پر ایڈ پورٹ ڈالنے ہیں دو دو انچ کی وقت سے کپڑا ٹھیک ہے ہم نے یہ cut لگا کے ایدھر تاکہ ہم نے یہ چار چار انچ پر اسی طرح میں یہ نشان لگا لوں گے یہ ہم نے ایدھر نشان لگایا پھر ایدھر لگا کے چائے ہم ہسٹری کی مدد سے ایدھر تاکہ لے لیں لیکن اگر ہم یہ چار انچ تاکہ ایدھر لگاتے ہیں تو یہ ہمارا پھول اس کے زیادہ نزدیک آجے گا گلے کے تو ہمیں چاہیے اتنا اتنا یہ مطلب سلائی اس کی ایڈ تاکہ تاکہ یہ اس کی ایدھر سے ایسے بہت زیادہ ایدھر سے سہت سا رپورٹ نہ ڈال جائے تو ہم اتنا اتنا ڈبل ڈالتے ہیں اور ہم نے ڈالنے اتنے ہیں یہ کٹ لگا ہوا ہے اتنے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ ایدھر سے شروع کرتے ہیں درمیان سے یہ ڈبل ڈالیں گے اگر یہ ڈبل ہے تو اس کو میں ادھر رشان لگا ہوں گی پھر میں یہ دو ہنچ پہ پھر یہ دو ہنچ پہ اس طرح میں ایدھر تک ڈالوں گی اب دو ڈبل ڈالتے ہیں یہ ایک ڈبل ڈ میں نے ڈال لیا ہے اب میں اس کو ایسے رکھنوں گی سیدھا سیدھا رکھتے ہوئے میں یہ دیکھوں گی کہ یہ کل میرے پاس کتنے انچ کپڑا ہے تقریباً ایک انچ ہے تو ہم نے اس کو اس کا وقفہ ایک انچ رکھنا ہے ہم نے اس کو بڑھا لینا ہے اور اب میں نے اس کو یعنیٰ آدھیں انچ پہ ڈبل 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 ڈالوں گی تو پھر یہ ایک انچ کا کپڑا اس کے اندر آ جائے گا تو اسی طرح یہ میں ڈبل 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 ڈالوں گی میں اس لئے یہ سامنے را کری ہوں تاکہ میری ادھر تک اس لائی آئے اس طرح اب میں واپس اس کو مول لوں گی اسی طرح دیکھیں ستهالے پاس آدھی آدھی انچکہ یعنی کہ ڈبل کر کے جب ڈبل کریں گے تو آدھی انچ ammunition انچکہ ہی ڈالی گا تو یہ بہت بڑھا ہو جگہ تو اس لیے میں نے اسکو ایک انچ hi ڈال لائے یہ ایک انچ کی parchment انچات انچ نکہ ہیڈال لائے یعنی کہ آدھی انچکہ ہو جگہ جب ہم اس کھول کریں pause یہ کچھ اس طرح ہو جائے گی اس طرح تو یہ میں نے جدر تک یہ میرا کٹ ہے یہ تک میں نے یہ سارے کے سارے ڈپول ڈال لینے اسی طرح ڈپول ڈال لینے میں نے یہ والی چیز ہے جو اب ہم نے اس کو ادھر سے چاہے ہمیں اس طرح کر لیں چاہے اس طرح کر لیں چاہے ہم نے ادھر سے ادھر کر لیں یعنی کہ ہم نے اس کو بٹھانا نہیں ہے ہم نے اس کو ایسے اس طرح ایک طرف کر لیں اب میں نے اس کی کٹنگ کرنی ہے ہم ہم جب میں نے اس کو فرم ساید پر رکھنے نہیں لگے اب اس کی نارمل کٹنگ کریں گے بازو کی فٹنگ اس کی لگے گی نہیں تو یہ اس کی نبائی ہے جتنی اس کی یہ سلائی کا ہو جائے گا کپڑا اور یہ اس کی نبائی ہے ہم نے تھوڑی سی اس کے نیچے لے سر دانی ہے تو یہ چتیسی انچ ساڑے پہنتی سن تیار ہو جائے گا اب میں نے اس کی اس طرح سے کٹنگ کرنے نہیں ہے کہ یہ کپڑا اور یہ کپڑا آپ کو یہ بڑا اور یہ یہ جتنا فارک تو ہے یہ والا کٹنگ ہو جائے گی اب میں نے اس کا تیرہ لینے یہ دیکھیں بیک سیڈ پہ کوئی چونٹ پر کہہ رہا نہیں ہے تو یہ بین ہے بنا ہوا تو اس کے پیچھے بٹنٹک بھی انہوں نے بنایا ہو گئے تو میں نے اس کا تیرہ لینے لینے یہ تیرہ اس کا ساڑے بار ہے تیار اس کا بازو بہت بڑا ہے ہم نے اس کا اتنا ہی رکھنا ہمیں اس کا تیارہ لینے کی شمائیں گے بھی آئیو یہ ہو گیا اب یہ زیادہ بات ہے یہ فراک یہ ایسی بنی ہوئی ہے کہ یہ اس کی اس کی جسٹو گیرہ اور فٹنگ کی اس کی نہیں ہے تو اب ہم نے اس کے برابر اس کی دیکھتی کا دیکھتے ہیں موسیقی 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 دو انچ اس کو ڈول کر لینا ہے ڈائی انچ کے پاس لے پہ اور جب ہم اس کی سلائی لگائیں گے تو ایسے کار کے اور یہ بیک پیر کی کٹنگ ہو جائے گی اب ہم نے ادھر سے ادھر سے یہ ادھر کپڑا ہے ایسے ادھر سے ارہی آ چکی ہے اس کے لپونڈ ڈالتے ہوئے تو ہم نے اس کی ادھر سے بھی جو فالتو کپڑا ہے ایسے نکال لینا ہے اس کے بعد یہ اینڈ پہ میں اس کا بین لگاؤں گی میں نے تیران لگا کے بازو لگانے ہیں فٹنگ سلائے لگانے ہیں پھر بازو لگانے ہیں تو پھر میں آپ کو اس کا بین لدانہ بتاتے ہوں بین میں نے تیار کر لیا ہے یہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں یہ ایک انچ اس کی چھوڑائی ہے اور اس کو ناپتے ہوئے میں نے یہ بین کی لمبائی دی ہے اور بین کی چھوڑائی تقریباً چودہ انچ ہے اس کی گہرائی اس کی اینڈ تک ادھر سے پچھے تک ہم نے اس کو لے کے آنا ہے کیونکہ آج ہم نے بین پچھے کی طرف لگانا ہے یہ دیکھیں یہ چودہ انچ ہے اور چودہ انچ کے بعد ہم نے اس کو کستہ لگانا ہے یہ بھی میں آپ کو کچھ دفعہ بتا چکی ہوں لیکن میں پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے لگاتی ہوں یہ چیز ہے جو نیٹ یہ باہر کی طرف آنے چاہیے تو پھر ہم نے اس کو کلٹی سیڈ سے اس طرح لگانے شروع کر لی ہے جب یہ سلائل لگ چکے گی تو پھر یہ چیز جو ہے یہ اس طرح باہر کی طرف آ لے گی یہ دیکھیں یہ چیپی میں نے لگائی ہے یہ پیپ پٹی نہیں لگائی آپ ویسے بھی اسی کپڑے کے پیپ پٹی اور چیپی کے بغیر ہی اس طرح یہ پٹی بنا کر لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس ڈیزائن کو کلیر کرتے ہوئے یہ موٹی ہے میرے پاس انہوں نے اپنے کپڑے کے موٹی لگائی ہے ہم نے اس سے موٹی لگائی ہے اب یہ موٹی میں نے تھوڑے تھوڑے وقفے پہ اس پہ پچھے بھی اور آگے بھی مالاسی بنا لینی ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہ ایک دو موٹیا آپ کو لگانا بتا دیتی ہوں یہ ہم نے پچھے سے ڈیم سے شروعات کی ہے موٹی لگانے کی اور ہم نے ادھر سے لگاتے ہوئے ادھر تک ہتم کرنے ہیں اب میں آپ کو لگانا بتا دیتی ہوں اس طرح آپ نے یہ موٹی لیا اور یہ اپنے اس طرح ٹانکہ لگاتے ہوئے یہ لگا لیں اس طرح میں پورے کے پورے گلے کو لگا لگا کے بہت آسان ہے اپنے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اس طرح یہ ایکیک سلائپیک آجے گا اور ایک ایک اس کے ذرمیان آجے گا یہ میں نے پورے کے پورے مورتی لگا لئی ہے بیک سیٹ پر بٹن لگا کے یہ پیچھے بسے بھی یہ ہے میری فائنل لک بازو میں نے ایک طرح بنایا ہے کپ والے بازو میں نے کپ والے بنایا ہے ریڈ ویڈ فراک کو میں نے کپی کیا ہے اگر آپ کو پساند آئے تو آپ اسی طرح بنائیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ